نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبی آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ خاص خبروں پر اپیوگ کیا جا رہا ہے اس بات کا خلاصہ شکروار دوپہر ہوا جب غازی آباد کی ادھے وقت تک کئی پبلشنرز کی اور سے اندور پولس کمیشنر کے پاس سے شکایت لے کر پہنچے کہ اندور کے خضوری بازار میں کئی مہنگی کتابیں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت غلط بیچی جا لی ہے جس پر ترند پولس کمیشنر دوارہ کاروائی کے آدھش دیئے کہے ہیں دراصل پردیش میں اندور شہر کا نام بیجیوکیشن ہب کی نام سے بھی جانا جانے لگا ہے شہر میں کئی پرتیوگی پر اکشاؤں کی تیاری کرانے والی سستائیں چھاتروں کے اجول موشہ کے لیے تیاری کر رہی ہیں اور یہیں پر ایک بازار ایسا بھی ہے جہاں دنیا کی ہر ایک کتاب بازار میں آسانی سوپلپد ہو جاتی ہے لیکن ان کتابوں میں بھی کالا بازاری کی جاری ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شکروبار کو دوپہر اندور خجوری بازار میں کتابوں کی کالا بازارے کی شکایت کو لے کر گازی آباد کے عدی وقتہ سنجیب کمار راگھب اندور پولس کمیشنر کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے بتایا کہ نیو جین بک سٹور چیلاوت بک سٹور گنیش بک ڈپو اور تریویڑی بک ڈپو سمیت کئی ویاپاری پرتیوگی پر اکشاؤں کے لیے اپیوگی کی جانے والی کتابوں کو غلط طریقے سے چھاپ کر چھاتر کے بھوشت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس کے کارن کئی پبلیشرز کمپنیوں کو نقصان بھی جھیلنا پڑ رہا ہے جس کی شکایت پر اندور پولس کمیشنر دوارہ سمندھت ادھکاری کو تورنت کاروائی کرنے کے نردیش دیے گئے اور تھانہ پروباری کی موجودگی میں ایک ٹیم گٹھت کر سرچنگ کی گئی اس دوران کئی پرکاشکوں کی کتابیں یہاں پر ملی جسے کوپی رائٹ ایک کے تحت غلط مانا جا سکتا ہے حالان کئی دوران کھجوری بازار ایسوسیشن کے پتادکاری اور یہاں پر موجود ویہاپاری کافی بڑی سنکھیا میں تھانے پر پہنچے تھے لیکن انہیں بھی پولس نے سمجھائش دیکھ کر ربانہ کر دیا کئی کمپنیوں کی یہاں پر جو ہیں نقلی کی جائے پاریٹ کی کتابیں ہوئی ہیں یہ کچھ جو پرکاشن کمپنیاں ہیں جو کمپیشن کے لیے بکس ہاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس اس طرح کی سوچنام کو ہے اور ان کے دورے کمپلینٹ کی گئی تھی اس کمپلینٹ کو انہوں نے اپنے ہاں دلج کر کے اور اس کمپلینٹ کی تجدیقی ایتو اپنا جو بل ہے وہ بھیجا گیا تھا سبسپیکٹر کے نترک میں ان کے دورہ جانچ کی گئی ہے جو دھکا نے ان کے دورہ بتائی گئی تھی جانچ میں جو بھی بکس ملی ہیں اس کی ابھی ہم جسے سک جو ان کے ساتھ آئے ہیں اسے جانچ کروا رہے ہیں کی وہ اچھلی ہیں یا نکلی ہیں کیا لگتا ہے سر اس میں کس طرح کی کاروے بنتی ہیں یہ ادھی وہ ہے بکس جانچ کے بعد نکلی نکلتی ہیں تو اس میں جو ایکٹ ہے پرتیلی پی ادھکار ادھینیم کوپی رائٹ ایڈز اس کے تیف کاروے کیا چکارت کی آسکی میں سنجیب پمار آگف گاجی آواز سے ڈیفرنٹ پبلیسرز ایس شان پبلیسر میک گرو ہیل پبلیسر ایم ٹی جی پبلیسر بھارتی بھون پبلیسر اور بہت سارے پبلیسرز کا اوثرائیز ریپریزنٹیٹیو ہوں ہمیں یہ سکھائی تھی کہ اندور کے خضوری مارکٹ میں کتابوں کی دکان میں نکلی کتابیں بیچی جا رہے ہیں جس کی سوچنا پر ہم نے تھوڑا سا جانچ کرائی تو پایا کی صحیح میں نکلی کتابیں بیچی جا رہے ہیں جس پر کاروائی ہیتو میں کمیشنر صاحب اسے ملا کمیشنر صاحب نے ڈی سی پی صاحب کو بولا ڈی سی پی صاحب نے ایس اچو صاحب کو بولا جس پر ہم کاروائی کرنے ہیتو مارکٹ میں گئے تو مارکٹ میں کچھ دکانوں پر ہم نے بہت ساری ماترہ میں نکلی کتابیں دیکھی جس پر کاروائی کے دوران یہاں کے ویپار منڈل اور لوگوں نے اس پر آپتی جتائی اور انہوں نے یہ کہا کہ امیزن اور فلیپ کارڈ پر جب تک نکلی کتابیں بیچنا روکا نہیں جاتا اس پر ایفیکٹیو کاروائی نہیں کی جاتی تب تک یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور اس کو سب سے پہلے امیزن اور فلیپ کارڈ پر آپ نکلی کتابیں بیچنا بند کروائیے تب یہ کاروائی ہم آگے ہونے دیں گے انہوں نے ایسے کتابیں ملی ہیں جو آپ کو نکلی کتابیں وہاں پر میکرو ہیل کی انڈین پوالٹی آتی ہے ایم ٹی جی کا نیٹ کی 35 years book آتی ہے اسی طرح ایس چاند کے نوین انگڑی تارے سکروال کی آتی ہے quantity aptitude آتی ہے اور جے پی کی بہت ساری میڈیکل کی books آتی ہیں بہت مہنگی مہنگی books ہیں وہ جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں اور پیریٹیڈ بکس کی جو پرنٹنگ اور بائنڈنگ قوالٹی اور یہ سے بہت ڈل ہوتی ہے جیسے سٹوڈنٹس کو بھی نقصان ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ سستی کتابیں ان خریدنے کی کوجش کر رہے ہیں کیونکہ جو اس میں انکی یوز ہوتی ہے وہاں پہ بہت بہت ایمپیک ڈالتی ہے اور ہمارے مائنڈ کو کنسنٹیٹ نہیں ہونے دیتی ہے میں سنجیب کمار آگاپ ایڈوکیٹ فرم گازی آباد اور ہمارے مائنڈ کو کنسنٹیٹ کریں